دوستو کیا آپ نے دنیا کا سب سے چھوٹا باڈی بلٹر دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی انسان کو گھوڑا اٹھا کر چلتے دیکھا ہے؟ ارے اگر نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں اور ان کے لاؤ بھی کچھ ایسے حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقین نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو ہب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے جیک بیبی جیک بیبی کو ٹیکسس سنیک مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جیک پچھلے چالیس سالوں سے سامپوں کی ہینڈلنگ کر رہا ہے اور اب تک اس کے پاس پانچ گنیز ورلڈ ریکارڈ ہیں اپنے سامپوں کے ہینڈلنگ سکلز سے متعلق ان چالیس سالوں میں جیک کو بائیس بار شدید زہریلے سامپوں نے کٹا ہے اور چودہ بار جیک تقریباً مرتے مرتے بچا ہے ویسے تو جیک سامپوں کو لے کر بہت سے سٹنٹس کرتا ہے لیکن اس کے چند مشہور سٹنٹس یہ ہیں اپنے موں میں پانچ ریٹل سنیکس کو کٹھا دم سے پکڑنا زہریلے سامپوں سے بھرے بارڈ ڈب میں ان کے ساتھ لٹنا اور یہاں تک کہ سلیپنگ بیگ میں کافی سارے ریٹل سنیکس کے ساتھ پوری رات سونا ایک بات یاد رہے کہ ان سب چیزوں میں کوئی بھی سامپ ایسا نہیں ہوتا جس کا زہر نکالا ہوا ہو بلکہ سب نہایت ہی زہریلے اور خطرناک ہوتے ہیں اور اگر کوئی بھی سامپ جیک کو کٹ لے تو ایک گھنٹے سے پہلے اس کی موت ہو سکتی ہے لیکن جیک کے لیے ایسی حرکتیں کرنا ایک شوق ہے اور یہ ایک ایسا شوق ہے جس کو کرنا تو دور کی بات اس کے بارے میں سوچ کر بھی کافی لوگوں کی روح کام جاتی ہے انڈیا سے تعلق رکھنے والا 23 سالہ عدیتیا دیو جس کو رومیو دیو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جو کہ بنیادی طور پر دنیا کا سب سے چھوٹے باڈی بلٹرز میں سے ایک تھا پیدائش کے وقت سے عدیتیا ایک ڈوارفزم کنڈیشن میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اس کا قد عام انسانوں کی طرح نہ بڑھ سکا اور اس کی کل ہائٹ صرف دو فٹ اور نو انچ تھی پیدائشی گروڈ ڈیسیبیلٹی ہونے کے باوجود رومیو عدیتیا ایک ٹرو ہارڈ ورکنگ انسان تھا جس کا خواب پروفیشنل باڈی بلٹر بننا تھا عدیتیا کا کل وزن صرف چودہ کلو گرام تھا لیکن انڈیا میں اس کو از ای سیلیبرٹی جانا جاتا تھا اور بہت سے ٹی وی شوز میں عدیتیا از ای گیس پرفارمر آ چکا تھا دوہزار آٹھ میں عدیتیا کے ڈاکٹرز نے اسے برین اینوریزم ڈائیگنوز کیا اور ہر طرح کی زور ازمائی و مشکت والے کام سے منع کر دیا تھا لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ایک دن صبح صبح عدیتیا کے والد نے اسے بے ہوش پایا اور جب ہسپٹل لے کر گئے تو پتہ چلا کہ عدیتیا کومہ میں ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کی موت ہو گئی دوہزار آٹھ میں عدیتیا کو گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کے سب سے چھوٹے باڈی بلٹر کے طور پر درج کیا گیا تھا جولیا گنوز جولیا گنوز کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کے جسم پر موجود ٹیٹوز کی وجہ سے درج کیا گیا ہے کیونکہ اس کے جسم پر باقی تمام ٹیٹوز والی خواتین کے مقابلے میں سب سے زیادہ ٹیٹوز ہیں جولیا کے جسم کا 95% حصہ پوری طرح سے ٹیٹوز سے بھرا ہوا ہے اتنے زیادہ ٹیٹوز جسم پر بنانے کی وجہ جولیا کی ایک سکن پرابلم تھی جس سے پروفیریا کہتے ہیں اس سکن کنڈیشن میں سکن پر جب بھی سن لائٹ پڑے وہ پھٹنا شروع کر دیتی ہے جولیا نے شروع شروع میں ٹیٹوز اسی وجہ سے بنوائے کہ اس کی پھٹی ہوئی سکن واضح طور سے نظر نہ آئے لیکن آہستہ آہستہ جسم پر ٹیٹوز بنوانا جولیا کا جنون بنتا گیا صرف ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کو چھوڑ کر جولیا نے جسم کے ہر حصے پر ٹیٹوز بنوائے لیے یہاں تک کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس پر بھی جوز میسٹری پورتگال کے کیپٹل لیزبن سے تعلق رکھنے والا جوز میسٹری جب چودہ سال کا تھا تب ہی سے اس کے ہونٹ میں ایک ٹیومر بننا شروع ہو گیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہی ٹیومر اتنا بڑا ہو گیا کہ جوز کا پورا چہرہ اس ٹیومر کے پیچھے چھپ کر رہے گیا اور اسی ٹیومر کی ورے سے جوز کو دیکھنے میں بھی کافی دشواری ہوتی تھی بقول جوز کہے کہ وہ اس ٹیومر کا علاج اس لیے نہیں کروا سکا کیونکہ اس کا علاج کافی مہنگا تھا اور اس کے لیے جوز کے پاس پیسے نہ تھے جب ٹیومر بہت زیادہ پھیل گیا تو جوز کو سانس لینے میں دیکھنے میں حتی کہ کھانے پینے میں بھی شدید مشکل پیش آنے لگی تب جوز نے فیصلہ کیا کہ جیسے دیسے امداد کٹھی کر کے وہ اس ٹیومر کا سرجیکل ٹریٹمنٹ کروائے گا ٹیومر کو جب سرجری کے ذریعے ہٹایا گیا تو اس ٹیومر صرف اس ٹیومر کا وزن بارہ پاؤنڈ تھا اس ایک میجر سرجری کے بعد تین مزید سرجریز جو اس کو کروانی پڑیں جس میں ایک طرح سے اس کے پورے کا پورا چہرہ نئے سیرے سے سرجیکلی نیا ڈیولپ کیا گیا ڈوانگ جے سمیکسمن تھائیلینڈ سے تعلق رکھنے والی ڈوانگ جے کے ہاتھ دنیا کی سب سے بڑے ہاتھ مانے جاتے ہیں ڈوانگ جے پیدائشی طور سے ایک ریر کنجینٹل مالفورمیشن میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی کلائیاں اور یہاں تک اس کے پورے بازو بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں ڈوانگ جے کے والدین نے اور اس نے خود بھی اپنا علاج کرنے میں کوئی قصب نہیں چھوڑی اور بہت سائی سرجریز بھی کروائیں لیکن کوئی کارامت افاقہ نہ ہو سکا اس ٹیمڈوانگ جے کی عمر 63 سال ہے اور پچھلے پچاس سال سے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بری طرح متاثر ہے اور روز مرہ کے تقریبا ہر کام میں ہی اس کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈوانگ جے کا تعلق غریب گھرانے سے ہے لیکن وہ ایک باہمت خاتون ہے اور ابھی بھی اپنا گھر چلانے کے لیے ایک گروسی سٹال لگاتی ہے کچھ ڈاکٹرز کے حساب سے ڈوانگ جے کا سب سے آسان علاج اس کے ہاتھ کار دینا ہے جو کہ وہ بالکل بھی نہیں جاتی ڈیمیٹری کھلیٹسی ڈیمیٹری ایک یوکرینین سپورٹسمن اور پاور لفٹر ہے جو 2009 میں یوکرین پاور لفٹنگ چیمپئن بنا لیکن صرف پاور لفٹنگ چیمپئن بننا ڈیمیٹری کی نظر میں کافی نہیں تھا اس نے اپنی ٹریننگ کو برقرار رکھا اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 63 بار اپنا نام الگ لگ طرح کے پاور لفٹنگ سے متعلق چیزوں میں درج کروایا جی ہاں 63 گینیز ورلڈ ریکارڈز پاور لفٹنگ سے متعلق ڈیمیٹری نے کافی ریکارڈز بنائے لیکن کچھ خاص ریکارڈز یہ ہیں ایک ہاتھ سے 153 کلو وزنی پتھر کو سر سے اوپر اٹھانا ڈیولز فوج میں کیلوں پر لیٹنا اور اپنے اوپر 700 کلو کے وزن جتنی کانکریٹ سلابز رکھوانا اور پھر ہتھونوں سے انہیں توڑوانا لیکن ڈیمیٹری کا سب سے زیادہ مشہور کروانے والا ایکٹ اس کا گھوڑے کو اپنے کندو پر اٹھا کر چلنا تھا جو کہ آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا ڈیمیٹری کے اس طرح کے طاقت کے مظاہروں والی حرکات کی وجہ سے اسے اپنے ملک میں حد سے زیادہ شہرت ملی ہے اور اب وہ ایک جم چلا رہا ہے جہاں وہ اپنے سٹونٹس کو پاور لفٹنگ سپورٹس کے لیے آج کے ریگلر جم کرنے والے بہت سے لڑکے بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہیں جولیا کو ورلڈ وائٹ کیوٹ فیمل ہلک اور مسل باربی کے نام سے جانا جاتا ہے اور جولیا بھی اپنے مسلز کی نمائش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی شاید یہی وجہ ہے کہ جولیا کے انسٹرگرام پہ ون ملین سے زائد فالورز ہیں جو بڑی بیتابی سے جولیا کی نئی نئی تصویروں کا ویٹ کرتے ہیں کہ کب وہ اپنی نئی تصویریں پوسٹ کریں اور کب وہ اس پر اپنے کومنٹس کریں جولیا کی خوبصور شکل اور مسکلر باڈی کے علاوہ جولیا کے پاس اس ٹائم تین ورلڈ کلاس پاور لفٹنگ ٹائٹلز بھی ہیں عام روٹین میں جولیا چار سو پاؤنٹ سے زیادہ کی ڈیڈ لفٹ لگاتی ہے جو کہ آج کل کے دور کے کافی اچھے چھے باڈی بلڈرز بھی نہیں لگا پاتے جولیا کا بس ایک ہی خواب ہے کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقت اور خاتون بنے جو بے حد حسین بھی ہو اور جولیا اس کے لئے مسزل کوشش بھی کرتی رہتی ہے دوستو اگر آپ لوگوں نے ایکس من مووی سیریز دیکھی ہیں تو آپ میگنیٹو کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے وہ انسان جو میٹل کو اپنی میٹن پاور سے کنٹرول کرتا ہے خیر انڈیا سے تعلق رکھنے والا ارن رائکوار بھی ایک طرح سے میگنیٹو ہی ہے جو میٹلز کو اپنے جسم سے چپکا لیتا ہے ارن کی باڈی میں میٹلز کو اٹریکٹ کرنے کے لئے خاص میگنیٹک سگنلز ہیں جو کہ خاص طور پر اس کے سینے پر موجود ہیں جس سے وہ چمچے، کیل اور لوہی کی چھوٹی موٹی چیزیں اپنے سینے پر چپکا لیتا ہے بقول ارن کے کہ اسے اچھا لگتا ہے جب لوگ اس کی خوبی کی تعریف کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ اسے اپنی پارٹیز وغیرہ میں بھی بلاتے رہتے ہیں جہاں وہ اپنی خوبی کو دکھا کر کافی سائی داد اور کچھ حد تک پیسے بھی کھما لیتا ہے آج کل کے مردوں میں ایک بات بہت عام ہوتی جا رہی ہے اور وہ ہے کانچھے دوانا تاکہ وہ عورتوں کی طرح بالیاں پہن سکیں یا کسی بھی طرح کے گینوں سے اپنے آپ کو سجا سکیں خیر باڈی پیرسنگ کی ایک ایسی مثال یہاں پر موجود ہے جس کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے جرمنی سے تعلق رکھنے والے رالف بچالز نے اپنی پوری باڈی میں 453 باڈی پیرسنگ کروائی ہیں جن میں سے زیادہ تر ان کے چہرے پر ہیں ایک تالیس سال کی عمر میں رالف کو باڈی پیرسنگ کا شوق ہوا اور آہستہ آہستہ یہ اتنی شدت پکڑ گیا کہ اب رالف کے پرائیویٹ باڈی پارٹس میں بھی پیرسنگ ہوئی ہوئی ہے رالف کے اس طرح کے باڈی پیرسنگ والے فیس آؤٹلک کی وجہ سے انہیں دبائی میں انٹر ہونے سے ائرپورٹ پہ ہی منع کر دیا گیا تھا کیونکہ بقول دبائی اتھارٹیز کے کہ یہ انسان کوئی کالا علم کرنے والا یا کوئی جادوگر لگتا ہے باسکٹ بال کی دنیا کے مشہور ترین پلیئرز میں سے ایک سات فٹ ایک انچ لمبہ شکیل او نیل ہے شکیل کا وزن 330 پاؤنڈز ہے اور اسی وجہ سے نہ صرف لمبے بلکہ پروفیشنل باسکٹ بال میں شکیل سب سے بھاری وزن والا پلیئر بھی ہے شکیل او نیل کو ان بی اے ہسٹری کے سب سے چھے پلیئرز میں سے ایک مانا جاتا ہے جو اپنے انیس سالہ پروفیشنل کریئر میں چھے الگ الگ ٹیمز کی طرف سے کھیلا ہے سن دو ہزار میں شکیل دنیا کے ان تین پلیئرز میں سے ایک تھا جنہوں نے ایک ہی سال میں تین میجر باسکٹ بال آوارڈز جیتے تھے ایک بار شکیل او نیل ووی میں بطور ایک گیسٹ آیا تھا اور اس کا بیگ شو سے کسی بات پر جھگڑا ہو کیا تھا اس جھگڑے کے بعد دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی جس میں شکیل نے بیگ شو کو دھکا دے کر رنگ سے ایسے باہر پھینکا جیسے وہ کوئی بچہ ہو اس کے سامنے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو لوہا بطور غزہ کھا لیتا ہے تو یہاں کلک کریں اگر آپ دنیا کے سب سے طاقتور انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ